اسلام علیکم جی کیا حال چالیں آپ سب کے آئی ہوپ کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے سو ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو اس وقت یہاں پہ میں نے ویڈیو سٹارٹ کی تھی صبح صبح کے ٹائم سے اور ابھی یہاں پہ ہسپنٹر ہیں وہ جانے لگے ہیں جوب پہ تو بس میں ان کے لئے یہاں پہ ناشتہ بنا رہی رہی ہوں اور ناشتے میں ناشتے سے پہلے میں نے یہاں پہ نا جو رات کو میں نے آلو کی کٹلٹس پنا کر رکھے تھے تو بس ان کو نکال کے کیونکہ وہ فریز ہو چکے تھے تو بس ان کو نکال کے میں باکس میں رکھ لوں گے جیسے میں نے شامی کباب بھی رکھے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں شامی کباب بھی کافی یوز ہو چکے تھے اور اس طرح کی چیزیں بنا کر رکھی ہو فیزر میں تو مطلب استعمال ہو ہی جاتی ہیں تو بس یہاں پہ جلدلی سے میں یہاں پہ ناشتے کے تیاری کر رہی تھی اور صبح صبح کا یہ ٹائم ہے میں بہت کم اس ٹائم پہ ویڈیو بناتی ہوں آج میرے خیال سے میں فرس ٹائم اس ٹائم پہ ویڈیو بنا رہی ہوں ورنہ تو جب بھی میں نے کچھ دیر بعد جب ناشتہ کرنا ہوتا تو بڑا پھر میں آرام سے ویڈیو بناتی ہوں اور آرام سے جو ہے وہ میرا ناشتہ بن رہا ہوتا ہے لیکن اس ٹائم پہ رکھ سکتے ہوتا ہے کہ جلدلی ناشتہ بنانا ہوتا ہے اور دیر ہو رہی ہوتی ہے تو میں پھر زیادہ ویڈیو نہیں بناتی کیونکہ ویڈیو بنانے سے پھر اور زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے لیکن آج کیونکہ تھوڑا ٹائم تھا میرے پاس اور میں نے سوچا کہ اس ٹائم بھی میں مجھے بنان لینے چاہیے تو پھر میں نے یہاں پہ آج اس وقت ہی سٹارٹ کر دی تھی اور یہ ہے دن فرائیڈے کا تو آج آپ کے ساتھ پہ فرائیڈے کی جو بھی روٹین ہے وہ بھی شیئر کروں گے انشاءاللہ اور اس وقت یہاں پہ اسمان جو ہوتا ہے وہ سو رہا ہوتا ہے کیونکہ صبح کے ٹائم مسلی اسمان سوتا ہی ہے اور وہ تھوڑا لیٹ ہی اٹھتا ہے تو بس یہاں پہ ناشتہ وغیرہ بنانے کے بعد میں یہاں پہ کچھن میں آگئی تھی دوبارہ سے کیونکہ مجھے چکن کو مارینیٹ کر کے رکھنا تھا اور چکن کو میں نے رات کو ہی جو ہے فریزر سے نکال دیا تھا ڈی فروز کرنے کے لیے اور آپ دیکھ سکتے بڑے اجرام سے صبح ہی صبح وہ بلکل کھل گیا تھا اور سپرٹ ہوگا جو سکے سارے پیسے تو بس یہاں پہ مارینیشن میں میں ڈال رہی ہوں نمک تھوڑی سی کالی مرچ کا پاوڈر اور یہاں پہ میں نے تھوڑی سی چلی فلیکس ایڈ کی ہیں اور اس کے علاوہ میں نے دو چمچ کے قریب جو ہے نا وہ کون فلور ایڈ کیا تھا اور بس میں میں نے اس میں نا لیسن درگ کا پیسٹ نہیں لگایا اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ضرور لگائیے گا میرے پاس اس ٹائم وہ فریزر میں تھے تو مارینیشن سے دالا میں نے توچھا تھا میں کھانے کی ٹائم پہ یہ ایڈ کر دوں گی تو بس یہ مارینیشن کر کے میں نے اس کو فریج میں ہی رکھ دیا تھا اس کے بعد بس یہاں پہ جو ہے میں اب میری جو ساس ہے ان کا روم ہے یہ اور میں ان کے روم کی بیٹشٹ جو ہے وہ چینج کر رہی تھی کیونکہ جو ہے نیکسٹے مشین وغیرہ بھی لگنی تھی تو میں نے پھر آج ہی اس کمرے کی بیٹشٹ بھی چینج کر دی اور اس وقت میں جو میری ساس ہے وہ سو ہی رہی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے روم میں نہیں ہوتی وہ صبح کے ٹائم نا اسمان کے پاس چاکے لیٹ جاتی ہے تو کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسمان اٹھتے ہی وارن باہر نکل آتا ہے یا وہ بیٹ سے نیچے ترنے کو عشق کرتا ہے دنیند میں ہوتا ہے تو وہ اس کے پاس لیٹ جاتی ہیں تو بس یہاں پہ اب اب میں نے اپنے کپڑے وغیرہ بھی پریس کر لیے تھے اور چینج وغیرہ کرنے کے بعد میں دوبارہ سے اس ٹائم پہ کچن میں آگی تھی یہ صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ اگر مجھے کچھ پڑھنا ہو یا پڑھائی کرنی ہو یا پھر اگر مجھے کوئی ویڈیو ایڈٹ کرنی ہو تو یہ سارے کام اس ٹائم پہ ہوتا ہے کیونکہ اسمان بھی سہ رہا ہوتا ہے اور ایزیلی سارے کام ہو جاتے ہیں اور اب یہاں پہ یہ ٹائم ہے تقریباً دس سے گیارہ بجے کا اور اب اسمان بھی یہاں پہ اٹھ چکا تھا اور باقی سب بھی اٹھ چکے تھے تو بس اب میں اس وقت یہاں پہ دوبارہ سے اپنے ناشتے کی تیاری کر رہی ہوں اور اب میں یہاں پہ بنا رہی ہوں پراتھے کیونکہ میری سارے پراتھے ہی شوق سے کھاتی ہیں تو بس یہاں پہ پراتھے بنا رہی ہوں اور ساتھ میں میں نے ایک دن پہلے بنایا تھا آلو کیمہ مٹر تو بس اس کو بھی ساست گرم کر لوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو آج یہ پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا کمین اور شیئر لازمی کر دیا کریں چینل پہ اگر آپ نیو ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ جو آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکیں اور بس یہاں پہ میں بنا رہی ہوں یہ سکوئر پراتھا اور مجھے سب سے آسانا ویسے پراتھا بنانے میں یہی والا لگتا ہے بڑے رام سے بن جاتا ہے اور ورنہ جو لچھے والا پراتھا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ہی ہوتا ہے کبھی کبھی اس کے لچھے نظر نہیں آتے یا پھر وہ تھوڑا سا زیادہ کرسپی ہو جاتا ہے لیکن یہ والا جو ہوتا ہے بڑا سوفٹ سا اور تھوڑا تھوڑا کرسپی اچھا لگتا ہے تو بس میں یہی بنالتی زیادہ تر اور اس کے علاوہ جو ہم آٹا یوز کرتے ہیں وہ گندم کا یوز کرتے ہیں تو گندم کے ویسے بھی جو آٹے کے پراتھے ہوتے ہیں وہ آپ اسی وقت ہی بناو اور اسی وقت ہی فریش کھا لیے جائیں تو وہ اچھے لگتے ہیں رکھے ہوئے وہ پراتھے اچھے نہیں لگتے ہیں اور آج نے مجھے اسپان کو بھی نہلانا تھا اور بس یہاں پہ جب وہ اٹھا تھا تو میں نے اس کو بریڈ اور ساتھ میں اس کو فرائی ایک دے دیا تھا اور بس وہ کھلانے کے بعد تھوڑی تر بعد میں نے اس کی تھوڑا مالش وغیرہ کیا مساج کیا آئل سے اور اس کے بعد میں نے اس کو یہاں پہ نہلا چکی تھی میں نے ساتھ میں ویڈیو بھی بنانے تھی لیکن مجھے بھولی گیا کہ میں ویڈیو بھی بنا رہی ہوں اور بس اس کے بعد جلدی سے اس کو میں نے چینج کیا اور بس یہاں پہ بھی اس ٹائم کھیل رہا تھا یہاں پہ اس کو تھوڑا بہت میں نے کھلا پھلا دیا تھا تاکہ اب میں جا کے کچن میں باقی کے کام کھانے وغیرہ کی تیاری کر لو کیونکہ آج ویسے بھی فرائیڈے ہیں ہسپر نے بھی جلدی آ جانا ہوتا ہے اور پھر کھانا جو ہوتا ہے وہ لگا لیٹ ہو جائے تو پھر اچھا نہیں لگتا تو بس یہاں پہ نا میں نے ابھی چکن کو مارینیٹ جو کر کے رکھا تھا اس کو میں یہاں پہ سب سے پہلے فرائے کر لوں گی اور یہاں پہ نے میں نے فلیم بلکل لو رکھا ہوا اوائل کو پہلے آپ نے صحیح سے گرم کر لینا ہے اور پھر آپ نے فلیم کو لو کر دینا ہے تو پھر آپ نے اس کو جو ہے فرائے کر لینا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوسرے کام بھی ساتھ سا چل رہے تھے ہسپر میرے یہاں پہ سبزی وغیرہ بھی لے آئے تھے تو بس میں نے جو شملا مرچ وغیرہ آج میں بنا رہی تھی فرائیڈ رائز اور ساتھ میں چکن بین چورین اور تھوڑا سا ڈیفرنٹ ریسیپی ہوتی ہے تو بس یہاں پہ میں نے دوسرے پین میں آئل تھوڑا سا لے لیا تھا اور اس میں تھوڑی سی میں نے پیاس ڈال دی ہے جولین کر کر کے چھوٹی سی پیاس لی تھی میں نے اور ساتھ ہی میں نے دو میڈیم سائز کے ٹیمارٹر تھے وہ میں نے ان کو بلینڈ کر لی اچھے سے تاکہ ان کا پیسٹ جو ہے نا وہ میں اس کی پیوری میں یوز کروں گی تو بس یہاں پہ میں نے جو ہے پین میں ساتھ ہی جب پیاس ہلکی سی لائٹ براؤن ہو گئی ہے تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے ٹیمارٹر کا پیسٹ اور اب میں اس کو تب تک بھونوں گی جب تک کہ ٹیمارٹر جو ہے وہ پانی نہ چھوٹ دیں اور اچھے سے آئل سیپریٹ نہ کر دیں تو بس یہاں پہ چکن جو ہے نا اس کو بھی میں فلپ کر دی جاؤں گی ساتھ ساتھ تین چار منٹ وہ ایک سائٹ پہ پگے گا پھر دو تین منٹ دوسری سائٹ پہ اور تیسری بار دوبارہ سے میں اس کو نا ایک دفعہ فلپ اور کر دوں گی مطلب آپ نے ہلکا سا نا اس کے پر براؤن کلر لے کے آنے بہت زیادہ ہائی فلیم کریں گے نا تو وہ کلر جو ہے ڈاک براؤن ہو جائے گا اور اندر سے کچھا رہ جائے گا تو بس میڈیم سی آپ نے جو فلیم ہے نا وہ بلکل تھوڑا سا لو سا رکھتے ہیں بس یہاں پہ ٹیمارٹر جیسی بھون چکے ہیں تو میں نے اس میں جو ہے ٹیمارٹر کیچپ ڈال دی ہے جو بداؤ چیلی ہوتا ہے اور آپ کو یہ بھی برینٹلا لے سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ٹومیٹو کیچپ نا میں نے اس کے اندر تقریباً 4-5 ٹی بل سپون ایڈ کیا تھا چیلی سوس میں نے اس میں ایڈ کیا تھا 2-3 ٹی بل سپون میں نے اس میں سویا سوس ایڈ کیا 2 ٹی بل سپون بنیگر ایڈ کیا تھا میں نے اس کے اندر 1 and a half ٹی بل سپون ساتھ ہی میں اس کے اندر ایڈ کرے ہوں according to your spice آپ اس میں add کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ تقریباً half teaspoon add کیا تھا اور کیونکہ اس میں چلی sauce بھی ہے اس کا بھی تھوڑا سا spices ہوتے ہیں تاتھی اس میں میں چلی flakes بھی add کروں گی اور اس کے لابے میں نے اس میں نمک ڈالا تھا according to taste اور بس یہاں پہ جیسے جیسے یہ sauces اس میں تھوڑا سا پکیں گے ایک دو منٹ کے لیے تاتھی میں نے جو chicken تھا جو فرائی ہو چکے وہ بھی نکال لوں گے اور دوسری دوبارہ سے جو تھوڑی سے رہ کے وہ بھی add کر دوں گی oil میں تو ساتھ ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی پسند آرہی ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور new ہے اگر میری چینل پر تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کر لیں تاکہ میری جو ویڈیو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملا کرے آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے کرے تو بس یہاں پہ کھانے کی تیاری ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور اس ٹیم اسمان بھی جو ہے نا اس کو میں نے نہلانے کے بعد سلانے کوشش کی تھی لیکن وہ نہیں سویا اس دفعہ ایسا فورس ٹیم ہوئے کہ وہ نہانے کے بعد سویا نہیں ہے ورنہ ہمیشہ جب ہی وہ شاور لیتا ہے تو وہ سو جاتا ہے اور آج بس وہ نہیں سویا بس کھیل میں لگا ہوا تھا اور بس کچھ نہ کچھ اس کو میں ساست کھلا پھلا رہی تھی اس ٹیم پہ میں نے اس کو برینہ بھی دے دیا تھا تاکہ وہ کھا لے اور جو ہے نا اس کو روئے نام تو بس یہاں پہ نا میں نے اب اس گریوی میں جو ہے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا تھا تقریباً ایک جو بڑا مگ ہوتا ہے نا اتنا پانی ایڈ کیا تھا اور بس ساتھ ہی میں نے اس کے در پیاز اور شمنا میں چھو 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 کیوبز کٹ کر کے رکھے تھے وہ ڈال دیئے اور ساتھ ہی میں نے اس کے در ایک بڑا چھوکہ نا وہ کان فلور کا ایڈ کی ہے میں نے اس میں ہی ایڈ کر دی اور ہم میں وز کر لوں گی تاکہ وہ اس کے لمس پر گناہ نہ بنے اور بس میں نے سیادہ نا اس طرف بلکل سوس کو جو ہے نا پہت گھرہ نہیں تھا کیا کیونکہ یہ سوس بہت جلدی جو ہے نا گھرہ خود بھی ہونے لگ جاتا ہے کافی آپ ایک دو گھنٹے بھی اس کو چھوڑ دیں گے تو کافی زیادہ اس کی گریوی ٹھیک ہو جاتی ہے تو بس یہاں پہ اس کو میں نے ایک دو منٹ ہی بوائل کیا اور بالکل آپ نے اس کو زیادہ نہیں پکا رہا زیادہ جو اس کے اندر ویجیٹیبلز ہیں وہ تھوڑا سی کرنچی اچھی لگتی ہے تو بس میں نے اس کو سائٹ پر لکھ دیا تھا کیونکہ وہ بالکل پک چکا ہے اور بس یہاں پہ اب میں دوسری دکچی میں میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز کر لیے تھے آلو کے اور وہ میں نے ڈال دیا تھا پہلے تھوڑا سا میں نے آئل ڈال کے 3-4 ٹیبل سپون میں اس کو فرائی کیا اور ساتھ ہی پھر میں نے اس میں پانی ڈال دیا تقریباً ہاف کپ کے قریب اتاکہ آلو جہاں وہ اس میں گلج ہیں ساتھ ہی میں نے اس کے اندر بلیک پیپر پاوڈر اور ساتھ میں نمک بھی ڈال دیا تھا تاکہ آلو جہاں وہ بالکل پھیکے نہ لگے تھوڑا سا اس میں فلیور آجائے اور کیونکہ فرائیڈ رائز بن رہے ہیں تو ساتھ ہی میں نے یہاں پہ آملیٹ بھی بنا لی تھا سمپل کالی میرچ اور نمک ڈال کے اور ساتھ ساتھ پہنس کی کٹنگ بھی کر دیا تاکہ اس کو میں کیوبز میں کٹ کر لوں اور سکوئر پیسیز میں کٹ کر لوں تو بس یہاں پہ نا میں نے جیسی آلو گل چکے تھے پانی ڈرائے ہو گیا تھا تو میں نے یہاں پہ جو باقی ویجیٹیبلز ہیں شملا میں شلیتی میں نے گاجر اور اس کے علاوہ بند کو بھی تو بس یہ تینوں چیزیں ڈال دیئیں اور یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں اب چلی سوس میرے پاس ختم ہو گیا تھا بس وہ لاسٹ ہی تھا جو میں ڈال رہی تھی پہلے اور اب میں نے اس میں پھر کچپ ہی ڈال لیا تھا تقریباً 2 ٹیبل سپون ساتھ میں نے سویا سوس ڈالا تھا اور اس کے علاوہ جو ہے وینگر ڈالا تھا یہ میں نے 2 ٹیبل سپون ہی ڈالے تھے کیونکہ وینگر اس میں نا تھوڑا سا زیادہ اچھا لگتا ہے 2 ٹیبل سپون میں نے ڈالا تھا تاکہ تھوڑا سا سو ٹیسٹ آج ہے ویجیٹیبلز میں ساتھ یہ نمک ڈال دیا اور بلیک پیپر کے ساتھ بس اس کو میں نے سوٹے کیا تھا اور بس یہاں پہ نا میں نے چاولوں کو سائی پہ باول کر لیا تھا صرف نمک ڈال کے پانی میں اور بس اب میں ان کو یہاں پہ دم پہ لگا دوں گی اس طرح نا مجھے چاول باول کرنا ہی بھول گیا تھا کہ چاول تو اس میں سیپریٹ ابھی باول کرنے ہوتے ہیں تو بس یہاں پہ جیسی چاول پہ میں نے باول کی جل جل دی اور اب میں اس کے یہاں پہ دم پہ لگا دوں گی ساتھ میں میں نے منچورین کو بھی جو ہے اس کا ساس جو اس کی گریوی اس کو گرم کرنے رکھ دیا تھا تاکہ جو فرائیڈ چیکن ہے نا وہ میں اس ٹائم پہ جب سرونگ ٹائم ہوتی ہے تو میں اس ٹائم پہ ہی ڈال دوں تاکہ وہ تھوڑا سا کرسپی اچھا لگے تو اس صفحہ نا یہ میں نے ویسے تو پہلے بھی ٹائی کیا فرائیڈ رائز اور منچورین آپ کے ساتھ شیئر بھی کیوی اس کی ریسپی لیکن اس صفحہ میں نے تھوڑا سا اور ویریجن کے ساتھ بنایا تھا تو ضرور ٹائی کیجئے گا کیونکہ اس طفح سچ میں بہت ہی مسئلہ کا بنا تھا اور ضرور ٹائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ باکس میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو بس یہاں پہ کھانا ریڈی ہو چکا تھا اور میں یہاں پہ کھانا کھانے لگی تھی اور کھانا کھانے سے پہلے میں نے پہلے اسمان کو سلایا تھا کیونکہ بس اسمان بہت زیادہ تھگیا تھا اور بس میں نے جلدل سے کھانا وغیرہ پکا کے پہلے جا کے میں نے بچے کو سلایا اور بس جب وہ سویا ہے تو پھر ہم لوگوں نے یہاں پہ کھانا بکھایا تھا اور ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت اچھی بنی تھی اور اگر آپ کو آج کا ولاؤگ اور آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اس کے علاوہ نیو ہیں اگر آپ میرے چینل پہ ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تو یہاں پہ اس وقت یہ شام کا ٹائم ہے اور اسمان نے یہاں پہ ماشاءاللہ سے چل رہا تھا اسمان نے چلنا شروع کر دیئے تھو تھوڑا سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے قطم اٹھا رہا ہے اپنے آپ کو بڑے اچھے سے سنبھال لیتا ہے ماشاءاللہ سے وہ تو یہی پہ بس میں ویڈیو کو آج کی انڈ کرتی ہوں میں hope کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا چینل پہ نہیں ہوئے تو سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ